عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عسیٰ علیہ السلام نے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وفات پائی ان کی عمر 160 برس کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کر کے بھیجا اہل کنان پر اور بی بی آپ کی اہل کنان کے سردار کی بیٹی تھی ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے ایس اور یاقوب علیہ السلام وجہ تصمیہ یاقوب علیہ السلام کی یہ ہے کہ ایس علیہ السلام کے اخب یعنی پیچھے تولد ہوئے جب دونوں حضرت بڑے ہوئے حضرت عسیٰ علیہ السلام نے ایس علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر دی اور حضرت یاقوب علیہ السلام کو کہا تم کو کنان کے سردار کی بیٹی سے پیان دوں گا اور ان کی ماں نے کہا تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر تعلل کرتے تھے کہ شادی نہیں کروں گا اور حضرت عیس وآلہ سلام کو عیسیٰ علیہ السلام بہت چاہتے تھے وہ اکثر اوخار شکار کرتے تھے یعقوب علیہ السلام نہیں کرتے ایک روز حالت زعیفی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیس وآلہ سلام سے کہا کہ ایک بکری جنگلی یا حرن شکار کر کے کعبہ اس کے مجھے کھلاو تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پیغمبر ہی دے تب ایس علیہ السلام تیر کمان لے کر والد کے لئے شکار کو نکلے ان کی والدہ یاخو علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی کہ بولی کہ ایک بکری موٹی تازی اپنی لاکر زباہ کر کے کباب بنا کے جلدی سے اپنے والد کو کھلا تجھے دعا کرے تب یاخو علیہ السلام نے اپنی والدہ کے فرمانے سے ایک بکری زباہ کر کے جلدی جلدی کباب بنا کے لا دیئے حضرت تو آنکھوں سے معذور تھے وہ ایک کباب پا کے بولے کون لائے حضرت یاخو علیہ السلام کی والدہ نے کہاں ایس علیہ السلام لائے ہیں فرمایا کہ سامنے لو حضرت یاخو علیہ السلام نے سامنے لا دیا جب حضرت اسے کھا کے خوش ہوئے تب یاخو علیہ السلام کی ماں نے کہا یا حضرت آپ گوشت کھانے والے کے لئے دعا کیجئے تب حضرت نے یہ دعا فرمایا یارب مجھے جس بیٹے نے گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجئے اس کے بعد اس کے حضرت ایس علیہ السلام شکار سے آئے کباب بنا کے حضرت کے سامنے رکھ دیا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بی بی نے ہیلا کر کے یاخو علیہ السلام کی ہاتھ سے کباب کھلایا اور اس کی اخمے دعا کہلوائی کہ اس سے بہت چاہتی تھی پس حضرت نے کہا ایس علیہ السلام آپ کی دعا یاخو علیہ السلام نے لے لیا ایس علیہ السلام نے اس بات کو سن کر تیش میں آ کر کہا یاقب علیہ السلام کو مار ڈالوں گا تب حضرت عصاق علیہ السلام نے ان سے کہا مت مارو آپ کے لئے بھی دعا کروں گا کہ آپ کی نسل سے بھی خلایق بہت پیدا ہو تب حضرت کی دعا سے عیس علیہ السلام کی اولاد بڑی مغرب اور اسکندریہ اور کنار دریا کے ان کی اولاد پھیل گئی ایک بیٹے کا نام روم تھا جس کا شہر نام شہر روم ہے اس کو اسطنبول بھی کہتے ہیں انہوں نے وہ بسایا پس روم کی نسبت انہی کی طرف ہے اور انہی کی اولاد بہت ہیں حضرت عصاق علیہ السلام نے بعد ایک سو سات برس کے وقفات پائی اور اپنی والدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ خاتون کی خبر کے پاس متفون ہوئے بعد اس کے یاقب علیہ السلام ڈر گئے مبادہ عصاق علیہ السلام مجھ کو نہ مار ڈالے مارے خوف کے دن کو چھپے رہتے شب کو نکلتے اس طرح ایک برس گزرا بعد اس کے ایک روز ان کی ماں نے کہا کہ تم اپنے واموں کے پاس شام میں جا رہو وہ وہاں کے رئیس اور بڑا مالدار ہے اس کی بیٹی سے آپ کو بہا دوں گی اور اپنے والد کی وسیعت بجا لاؤ یہاں مت رہو آپ کی جان بچے تب حضرت یاقب علیہ السلام کنان سے ناتی رات نکل کر شام کی طرف چلے گئے چونکہ یاقب علیہ السلام رات کو نکل گئے تھے اس لئے نام ان کا اسرائیل رہا وجہ تصمیہ اسرائیل علیہ السلام کی شب کو نکلنے کی باعث ہوئی اور یاقب علیہ السلام کا نام بسبب اخب انہیں عزائز علیہ السلام کی ہوا یہ حال طورت میں بھی مرخوم ہے پس دونوں نام کی وجہ تصمیہ معلوم بھی جب اپنے مامو کے پاس جا پہنچے انہوں نے تسلی دے کر کہا کہ تم یا رہو اور بہت پیار کرنے لگے دو بیٹیاں ان کی تھی بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راہل تھا لیکن راہل خوبصورت تھی حضرت یاقب علیہ السلام نے اپنے مامو سے کہا کہ راہل کو بیہا دو میرے ساتھ کیونکہ میرے والد کی وسیعت ہے کہ تم اپنے مامو کی بیٹی سے شادی کی جو تب اس نے کہا تمہارے باپ کی کوئی شاید تمہارے پاس نہیں ہے اپنی بیٹی کو تمہیں کیوں کر دوں دین محر کہاں سے لوگے اگرچہ مجھ کو دولت ہے حضرت نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر چند سال آپ کی بکنیاں چلا کر اس کی مزدوری سے دینے محر دوں گا تب مامو نے ان کے کہا تم کس کو مانگتے ہو حضرت نے فرمایا راہل کو پس دونوں میں شرط بھی کہ یاقوب علیہ السلام سات برس میری بکنیاں چلا کر راہل کے ساتھ شادی کرے گے جب سات برس گزرے تب یاقوب علیہ السلام نے راہل کی درخواست کی تب ان کے مامو نے بڑی کو کے نام اس کا لیا تھا شب کو قلوت میں یاقوب علیہ السلام کے سپورٹ کیا حالانکہ شرط شادی کی راہل سے تھی دوسرے دن مامو کے پاس جا کر بولے کہ میں لیا کو نہیں چاہتا راہل کی دلخواست کی تھی اسے چاہتا ہوں اس نے کہا وہ بچ صورت ہے اور لوگ کیا کہیں گے کہ بڑی بیٹی کو گھر میں رکھ کر چھوٹی بیٹی کو بیہا دی اور بڑی گھر میں رہی یہ بڑا عیب ہے اگر راہل کو چاہتے ہو تو سات برس پھر پکنیاں چراؤ اس زمانے میں دو بہنوں کو ایک شخص سے بیہا دینا جائز تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ایام سے تا نزول توریت موسیٰ علیہ السلام بعد اس کے توریت اور قرآن میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَعِنِ اِلَّا مَا خَدْ صَلَفْ ترجمہ اور اکھٹے نہ کرو دو بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا پس یعقب علیہ السلام نے اور بھی سات برس مامو کی بکیاں چرائی تب ان کی راہل سے شادی کر دی اور مالو ازباب سب دہوت دے کر دونوں بیٹیوں اور داماد کو اپنے پاس رکھا بی بی لیا کے بطن سے چھ بیٹے تولید ہوئے روئی شمون لیوہ جہودہ اسخارہ زبولو یہ نام توریت میں بھی ہے اور ایک مدت تک بی بی راہل سے اولاد نہ ہوئی ان کی ایک لونڈی تھی زلفی نام اسے حضرت یعقب علیہ السلام کی خدمت میں دیا اسے دو بیٹے پیدا ہوئے وان اور تختان اور بی بی لیا نے بھی اس پیپر رشکر کی حضرت کو ایک لونڈی دی اسے بھی دو بیٹے تولید ہوئے قادہ اور بشرا نام تھا بعد اس کے بعد بی بی راہل سے حضرت یوسف علیہ السلام تولید ہوئے جمال اس صورت ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا پس حضرت یوسف علیہ السلام سمیت حضرت یعقب علیہ السلام کے گھر میں گیارہ بیٹے تولید ہوئے سب بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو زیادہ پیار کرنے کرتے ایک گھڑی آنکھوں سے جدانہ کرتے اور یعقب علیہ السلام قنان میں شام میں مامو کے پاس جب گئے اس کے اکیس برس کے بعد یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے مالو اولاد حضرت کی اللہ نے بہت انعیت کیا تھا تب قنان کا خصد کیا کہ اپنی والدہ کو جا کے دیکھے اور ان کی خدمت سے شرف و مشرف ہوں پس اپنے مامو سے اجازت مانگی کہ اس سے بموجب کہنے کے مالو ازباب بہت سا دے کر دو بیٹیوں کو ہمراہ کر دیا یعقب علیہ السلام دونوں خبیلے اور دونوں حرم اور گیارہ بیٹے اور مالو ازباب اور بہت چار پائیں لے کر قنان کو چلے راہ میں یہ اندشہ کرتے تھے کہ حنوز اداوت و غصہ عیس علیہ السلام کے دل سے نہ گیا وہ شاید مجھ کو مار ڈالے تب جاتے جاتے قنان کے پاس جب پہنچے اتفاقان حضرت عیس علیہ السلام میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے راہ میں ملاقات ہوئی ان کو یعقب علیہ السلام نے دور سے پہچانا تب اپنے نوکر چاکر غلام خدمتگانوں کو کہہ دیا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ مالو ازباب کس کا ہے تو تم کہی ہو کہ عیس کا ایک غلام تھا اس کا نام یعقب علیہ السلام ملک شام میں گیا تھا اس کا ازباب ہے اور یعقب علیہ السلام در کے مارے اپنے خافرے کے اندر چھپے ہوئے آتے تھے جب بکریوں کے سائبان میں آ پہنچے تو عیس علیہ السلام نے پوچھا یہ بکری خانہ کس کا ہے سبوں نے کہا عیس علیہ السلام کا غلام یعقب جو شام میں گیا تھا اسی کا ہے جب عیس علیہ السلام نے یعقب علیہ السلام کا نام سنا عبدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ عیس علیہ السلام کا یعقب غلام نہیں اس کا بھائی ہے اس کی جان سے زیادہ ہے سبوں نے کہا یعقب علیہ السلام شام میں بھی کہتے تھے کہ عیس علیہ السلام کا غلام ہوں جب یعقب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایسا علیہ السلام عبدیدہ ہوئے تب آ کر بغل گیر ہوئے گودی میں لیا اور دونوں زار و زار روئے اس دن وہاں منزل کر کے دوسرے دن گھر میں تشریف لائے بعد ایک برس کے راحل سے اور ایک بیٹا تولد ہوا اس کا نام بینائین رکھا بعد تولد ہونے کے ان کی ماں نے انتخال فرمایا تب بی بی لیا نے بینائین کو پرورش کیا اور اپنے بیٹوں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے پیدا ہونے کے بعد حضرت علیہ السلام نے ان کو پیغمبری دی تب کنان میں بہت خلق اللہ ان پر ایمان لائی اور ہدایت پائی جب عیسی علیہ السلام کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی یقین ہوا تب ان کے ساتھ ایک جگہ میں رہنے کا اتفاق ہوا تو عیسی علیہ السلام نے کہا اے بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزری اور تم اب تک عربت میں رہے اب تم یہاں بودوباش کرو کہ تم اس سرزمین کے پیغمبر ہو میں کہیں جا رہا ہوں گا جب حضرت عیس کی اولاد بہت ہوئی تمام ملکوں میں نکل گئی ایک بیٹے کا نام روم تھا ان کو لے کر حضرت عیس رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے کہ اب جس کو روم کہتے ہیں وہاں جا کر انتقال فرمایا اور بیٹے ان کے وہاں رہے ہیں اولاد ان کی بہت ہوئی مروی ہے بعد سے کہ عیسی علیہ السلام کی نسل سے بجز عیوب علیہ السلام کے کوئی پیغمبر نہ ہوا اور تمام پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے صدق اللہ علیہ وعظیم وما علیہ الا اللہ